بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجم بنانے جا رہے ہیں جی کیمہ مطر کیمہ لیئے ہیں میں نے آدھا کلور اس کو اچھی طرح سے دھو لیئے ہیں اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی دو پیاز اور ایک گڑی لسن کی یہ موٹے والا لسن لیئے ہیں میں نے چائنیز لسن نہیں ہے دیسی ہیں تو اس کی چھوٹے والی گڑی آپ ایک ڈالیں گے اور ون این آفٹی سپون میں نے لیئے جی دھنیا پوڈر پسا ہوا ایک ٹیبل سپون میں نے لیئے جی لان میرچ ہافٹی سپون میں نے حل دی لیئے اور ون این آفٹی سپون نمک ہس ویزائی کا اس سارے مثالیں ہم ڈال کے کوئی ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں پانی بلکل خوش کو چکے اب اس میں ہم پونہ کا پائل ڈالیں گے اب کم ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آدھا کپی ڈالیں گے بعض لوگوں کو آئے جو ہے زیادہ پسند نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں گل چکی ہیں کیمہ بھی اب اس میں ہم دو ادھر ٹیماتر لیں گے درمیانے سائز کے وہ کٹ کے ڈالیں گے یہ سائز کے میں نے تماتر لیا دو یہ اب ہم کٹ کے ڈال کر ڈال کر ہم اس کی بنائی کریں گے پھر سے جب تک تماتر جو ہے نا گل نہیں چاہتے ایسے کیمہ میں نے تھوڑی سی میرچے تیز رکھے کیونکہ مطر کیمہ جب بھی بنائے نا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کم میرچے ڈالیں گے تو سالن آپ کو میٹھا میٹھا لگتا ہے اس میں آپ میرچے تھوڑی سی تیز رکھیں گے تاکہ سالن میٹھا نہ ہو چماتر جو ہم دیکھیں گل چکے ہیں بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی کیا آنٹی بتائیں کیمہ آپ نے پانی ڈال کر رکھتا ہے کتنا ٹائم لے گا بات یہ ہے کہ آپ تین گلاس پانی ڈال کر آپ کیمہ رکھیں جتی دہر پانی خوشک ہو اتی دہر کا ٹائم کاؤنٹ کر لیں پانی خوشک ہو جائے سمجھے جی کیمہ تہیار اور تماتر کو آپ اس وقت تک بھولیں گے جاتا تماتر آپ کو کیمہ میں نظر آنا چھوڑ دے آنٹی میں اب اس میں جو ہے دو کپ میں نے ٹماتر کہہ رہی ہوں دو کپ میں نے مٹر لی ہے یہ چھلی ہوئے فروزن میں استعمال کر رہی اور ساتھ تین ادر سبز مرچے یہ میں نے ڈالی ہے اس میں آپ چاہیں تو آپ کو تیز مرچے پسند ہے تو آپ جو ہے اس کو کاٹ کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹیبل اپ سون پھول بار کر گرم مسالے کا ڈالیں گے یہ میرا اومیٹ گرم مسال ہے اب ہم پانچ منٹ مٹر اس کے ساتھ بھونیں گے کیمہ کے ساتھ پانچ منٹ تک میں نے مٹروں کی کیمہ کے ساتھ بنائی کر لی ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس میں مٹر بھی ڈال جائے اور تھوڑی سی گری بھی بھون جائے اگر آپ سے بھونو آپ کو کیمہ مٹر پسند ہے تو آپ اس حساب سے پانی ڈالیں گے جس سے خالی مٹر ڈال جائے اور آپ کیمہ کو بھونڈ بان کے ہوتا آتے ہیں کیونکہ یہ فروزن مٹر ہے یہ جلدی گل جاتے ہیں جو فریش مٹر ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو فریش مٹروں میں آپ نے اس حساب سے پانی ڈالیں گے اس میں میں یہ ایک گلاس پانی ڈالوں گی جس میں مٹر بھی ہمارے تھوڑی دیر میں گل جائیں گے اور تھا تھوڑی سی گری بھی بھون جائے گی تھوڑا سالکا الکا سی شوربہ بھی بھون جائے گا اب آپ اس کو ڈاک دیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دیر بھائی چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مٹر بھی دیکھیں گل چکی ہیں یہ اور تھوڑی سی گری بھی بھی ہے اس میں اگر آپ کو خوشک کیمہ مٹر پسند ہے تو آپ نے یہ تھوڑا سا پانی خوشک کر لینا ہے اب یہ میں چولہ بند کر دوں گی اور تھوڑی تری اوپر آنے کے بعد میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاؤں گا یہ ہمارا کیمہ مٹر تیار دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے گے مان موسیقی